بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی، آل فور یو کوکنگ اینڈ ملوک کے کچھن میں خوش آمدید آپ بھی ایک بہت ہی آسان اور زبادست ریسپی کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں، جھٹ بٹ بن جائے گی، 5 منٹ ریسپی ہے اور یہ ہے علوہ لپراتھا لیکن ایک بلکل ہی مختلف انداز سے بنے گا، نہ آٹا گوننا پڑے گا، نہ فلنگ تیار کر کے ایک روٹی بنا کے اس میں فلنگ رکھیں گے اور پھر دوسری روٹی بنائیں گے، بلکل کوئی جھنجٹ نہیں ہے، بہت آسانی کے ساتھ آپ بنا لیں گے، ہر کوئی بنا لے گا لیکن اس کے لیے آپ کو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا پڑے گا، لائکم اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا، اگر ریسپی آپ کو اچھی لگتی ہے، نئے آنے والے پلیس سبسکرائب کریں تو بیل آئیکن کو بھی پریس کریں اور یہاں پر میں نے لیا ہے آٹا، آدھا کپ آٹا کیونکہ میں تھوڑی سی مقدار میں بنا رہی ہوں یہاں پر آپ کو تھوڑا سا کوکر کا شور آرہا ہوگا، کوکر چل رہا ہے ساتھ میں اس کے لیے ماجرد یہاں پر میں نے ایک آلو کوئل کر کے اس کو بہت اچھا سا میش کر لیا ہے، بلکل ایک چھوٹی سی پیاز ہے چاپ کر لیا ہے، مسائلوں میں میں نے لیا ہے پیسا ہوا گھر مسائلہ، بلکل تھوڑا سا، ایک چھوٹکی لیے میں نے ازوائن، ایک چھوٹکی لیے میں نے زیرا، حزوزائی کا نمک لیا ہے، آدھی چاہی کی چمچ سے بھی تھوڑا سا کام ہے، گھنیا پاوڈر اور دڑا مچھلی ہے، بسم اللہ الرحمن رحیم، یہ مسائلیں ہم نے اس میں شامل کیے اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے، بسم اللہ الرحمن رحیم، میں آپ کو کنسسٹنسی اس کی بتا دوں گی، اس میں میرے تقریباً آدھا کپ پانی شامل ہو جائے گا، تقریباً مجھے ایسا لگتا ہے، کیونکہ میرے پاس ایک کپ پانی ہے، ٹھیک ہے اور اس کو میں فائن سا پیسٹ بناوں گی، لیکن ابھی میں اس میں آلو اور یاز بھی شامل کر دیا میں نے، اس کو میں فائن سا پیسٹ بنا لوں، پھر میں آپ کو بتاؤں گی، تو یہاں پر دیکھیں سی، میں نے تقریباً اون کپ پانی لگا ہے، اس میں اور اس طرح کی کنسسٹنسی اس کی بنی ہے، بلکل نہ گاڑا ہے، نہ بہت زیادہ پتلا ہے، تو ہم اس کو اٹھا کر لاتے ہیں یہاں پر، اور یہاں میں نے رکھا ہوا ہے تبا گرم ہونے کے لئے اس کو رکھتے ہیں، ہم گریز، ٹھیک ہے نا، یہاں آئل سے ہم اس کو گریز کر لیں گے، تاکہ روٹی جو ہے ہماری چپ کے نا، فلیم جو ہے نا، ہمارا بلکل لو ہے، یہاں پر ہم ایک چمچ بھر کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں، یہاں پر ڈالیں گے اور اس کو پھیلائیں گے، ٹھیک ہے اور اس کے بعد جتنا بھی بڑا کرنا ہے نا، اس کو پھیلا کر لیں گے اور اتیاز سے پھیلائیے گا، اس طرح آپ نے واپس نہیں لے کے جانا چمچ، آپ نے اس طرح کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ اس طریقے سے کریں گے تو وہ چپک کے ساتھ واپس آئے گا، تو آپ کی شیپ اور روٹی جو ہے وہ خراب ہو جائے گی، اور یہ دیکھیں، دیکھ رہے ہیں آپ، میں اس طرح کر رہی ہوں تو یہ اس طریقے سے جو ہے وہ پھیل رہا ہے، اگر آپ اس کو اس طریقے سے پھیلائیں گے، تو یہ صحیح نہیں پھیلے گا، ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ نے اس کو شیپ دے لینی ہے، گول کرنا ہے اس کو، اور جتنا بھی آپ نے اس کو بڑا کرنا ہے، اتنا آپ امیزہ ڈالیں اس میں، تو اس کو پڑا رہنے دیں گے، ٹھیک ہے جی، تاکہ یہ اچھا سا سکھیں اور فلیم کو لو ہی رکھنا ہے، ایک سائٹ سے سکھیا ہے یہ اور ایک سائٹ سے اب ہم اس پہ تھوڑا سا گھی ڈالیں گے، تاکہ دوسری سائٹ سے بھی اچھا سا یہ ہو جائے اور یہ دیکھیں، اس طریقے سے بہت ہی آرام سے اٹھائیں گے اور اس کو پلٹ دیں گے، یہ دیکھیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے آرام سے ہمارے پراتھے بان رہے ہیں، الحمدللہ، پلیم کو لو ہی رکھنا ہے، اب اچھا سا سیکھ لیں گے ہم پراتھوں کو، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، بہت ہی آسانی کے ساتھ ہم نے بنایا یہ آلو کا پراتھا اور یہ کتنی اچھی اس کی سکھائی ہو رہی ہے، بہت ہی جھٹ پٹ بنا ہے، ماشاءاللہ سے دونوں طرف سے سکھ چکا ہے، ہم اس کو اتار لیتے ہیں، اسی سائے سے بھی اچھا سا سکھ گیا ہے، ہم اس کو اتار لیتے ہیں اور اس کو یہاں پہ ہکتے ہیں، دیکھیں، اب ہم اسی طرح دوسرا بناتے ہیں، ڈال دیا ہے تاوے پر ہم نے اور اسی طرح ہم ڈالیں گے، ڈالیں گے، یہ ٹھیک ہے اور اس طریقے سے پھلائیں گے، بہت ہی طرف واپس نہیں لائیں گے ہم، کیونکہ یہ ساتھ اٹھتا ہے بچوں کو لانچ بکس میں دیں بہت ہی پسند کرتے ہیں بچے اسی طرح پھیلا لیں یہ بھی ایک طرف سے سگیا ہے اور ہم اس کو جو ہے پلٹا دیتے ہیں سٹیک ہو گئی ہے دیکھیں ماشاءاللہ اس کو بھی ہم اسی طرح سیکھ لیں گے تھوڑا سم ہی لگائیں گے بات میں الحمدلللہ جی ہمارا یہ پراتھا بھی تیار ہو گیا ہے اس کو بھی ہم اٹھا لیتے ہیں اور یہاں پر لے آتے ہیں بلیٹ میں تو کیسی لگی آپ کو آس کی ریسپی اچھے لگی تو پلیز لائک کامل شیئر کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن دبائیں اور پلیز ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ میرا واش ٹائم جلدی سے پورا ہو جائے یہ بہت ہی سوفٹ پراتھے بنے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے سوفٹ ہیں آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا اس کی سوپنس کا یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ ٹھیک ہے اور بہت ہی زبردست بہت مزیدار جھٹ پٹ سی ریسپی ہے ہر کوئی آرام سے بنا لے گا کھانی کے ساتھ اور اگلی ویڈیو تک کیلئے انجازت دیئے اللہ حافظ